ہیلو ایرون بلکم ٹو مائی چینل انڈین مومن کینیڈا کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھی ہوں گے میں بھی بہت اچھی ہوں تو میں نے جو اپنی پچھلی ویڈیو ڈالی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اپنا ٹوانی کیجی ویٹ لیوز کر لیا ہے تو میری بہت سے فرینڈز کو وہ ویڈیو دیکھ کر موٹیویشن ملا ہے اور یا جو اپنے ویڈ سے سٹرگل کر رہے ہیں کہ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں پر نہیں ہو پا رہا ان سنبھاؤں تو میں آج ان سب کی ہلپ کے لئے ہی حبر بیٹھی ہوں کیونکہ دیکھئے یہ چیز میں نے خود پر ٹرائی کی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ جو بھی اس سے بینفٹ لینا چاہے اس کو بینفٹ ملے مجھے بہت سے قویشنز آئے کیا کھایا کیسے کیا تمہارا روٹین تھا تم کیا کرتی تھی تو میں آج یہ ویڈیو اس لئے بنا رہی ہوں کیونکہ بہت سارے تو میں نے سوچا میں ویڈیو ہی بنا دوں گی تو آپ کے لئے بہت بینفیشل ہو جائے گا اور ہاں میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں دیکھیں ہر کسی کی باڈی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اگر آپ آپ کو لگتا ہے آپ کو کسی چیز سے کچھ چیزیں کھانے میں آپ کو کوئی دیکھت ہو سکتی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں بہت ہاں اب ہمیں اتنے بڑے تو ہو گئے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کونسی چیز سوٹ کرتی ہے یا کونسی چیز سوٹ نہیں کرتی تو اقارڈنگ ڈو ڈاٹ آپ خود سے بھی بلین کر سکتے ہو تو میں نے تو یہ ہی کیا تھا مجھے پتہ ہے مجھے کیا چیز سوٹ کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی تو چلیے ہم دیری نہ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے پھر بتاتی ہوں میں آپ کو اپنا ہول ڈے کا ڈائٹ پلین میں کیا کیا لیتی تھی تو آپ کو ہلپ ہو جائے گی اور ہاں میں آپ کو ہو سکے تو آپشن بھی بتاتی جاؤں گی کیا آپ کیا لے سکتے ہو اور اور کیا کیا تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں ہاں جی تو جیسے جب میں صبح اٹھتی تھی تو میں اپنی مارننگ ٹی ویسے بھی نہیں لیتی ہوں تو میں کیا لیتی تھی میں جنجر لیمن ٹی لیتی تھی اور بلیک ہوتی تھی اور نو شگر دیکھیں جب آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں ویڈ کم کرنا ہے تو سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو شگر بلکل کٹ کر دینی ہے کیونکہ ہمارے نیچرل فوڈ میں شگر ہوتی ہے جتنی ہماری باڈی کا ریکوائیڈ ہوتی ہے جو ہم نے اپنی ڈائیٹ میں انکی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تو مورننگ میں میں جنجر لیمن ٹی لیتی تھی ایوییڈ سیم نہیں لیتی تھی سام ٹائمز میں سینیمن ٹی سونفٹا لیتی تھی اجوان کا پانی لے لیتی تھی جیرہ میں نے چورن بنا کر رکھا ہوا تھا جس کو میں مورننگ میں لے لیتی تھی دیکھیں اس سے تو مورننگ میں ہم جب گرم پانی لیتے ہیں تو ہمارا پیٹ ساف ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے پیٹ سے شروع ہوتی ہیں پیٹ ہماری سینٹر گورنمنٹ ہوتی ہے اگر سینٹر گورنمنٹ اچھے کام نہیں کرے گی تو ہم اپنی باڈی کو فٹ نہیں رکھ سکتے تو یہ تو میں مورننگ میں لیتی تھی مورننگ میں میں آپ کو ٹائم بھی بتا دیتی ہوں میں سات بچے اٹھتی ہوں تو میں سات بچے اٹھ کر یہ چیز بناتی تھی اس کے بعد اپنے کام کرنے شروع کردیں کیونکہ مجھے آرف کو سکول چھوڑنا ہوتا ہے انایا کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو اس کے بعد دو گھنٹے کے بعد میں کھانا بنانا شروع کرتی ہوں انا آرف کے لئے اپنے لئے بھی تو میں کھانے میں کیا لیتی تھی میں اگ لے لیتی تھی اور جو ویجیٹیرین ہیں میں ان کو بتا دیتی ہوں آپ چھلا لے سکتے ہیں تو دیکھیں جیسے میں نے بولا ہے کہ میں بھر بھی ہو جاتے ہیں تو میں کبھی اوٹس کبھی سیریلز کبھی میں چھلا لے لیتی تھی بیسن کا چھلا اور اگر آپ کو بیسن کا چھلا نہیں پسند تو آپ موان دال کا چھلا بھی لے سکتے ہو تو اس طرح سے پانچ دن کا میں نے پہنچ دن اپنا بیگفرسٹ کیا ہوا تھا مجھے یہ لے لینا اگر آپ میرا اور بھی جلدی ویٹ لوس ہو جاتا بات میں ایکسرسائز نہیں کر پائی ایک تو بچہ چھوٹا ہے اور دوسرا مجھ سے نہیں ہو پاتی تھی بہت بیزی سکیڈیول رہتا تھا نہیں ہو پاتی تھی اگر آپ ایکسرسائز بھی ساتھ میں کرو گے مارنگ وارگ بھی کرو گے تو آپ اور بھی جلدی سے ریڈیوز کر لوگے مارنگ میں ہاں پہ میں نہیں کر پاتی تھی انایا چھوٹی آر اراد کو مارنگ میں سکول چھوڑنا ہوتا تھا اس وجہ سے مجھ سے تو نہیں ہو پاتا تھا بات آپ کریں گے تو آپ کو اور بھی اچھے ریزلٹ ملیں گے اوکے تو دیکھیں پھر میں نے بریکفاسٹ کر لی اپنا ٹین او کلوک کیونکہ نائن او کلوک تک میں ہارپ کو سکول چھوڑ کر آ جاتی تھی اور پہلے میں انایا کو کھلاتی ہوں اس کے بعد دکھاتی ہوں تو ٹین او کلوک تک میرا جو بریکفاسٹ تھا وہ فینش ہو جاتا تھا اور یہی ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنا بریکفاسٹ دن کر لیں ٹین کے بعد آپ کو بریکفاسٹ نہیں کرنا چاہیے تو اس کے بعد دیکھیں میں گھر کے کاموں میں لگ جاتی تھی تو چلنا پھرنا یہ کام وہ کام اس سے بھی اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں مجھے ایک ہوتا ہے کہ سناک ٹائم مجھے بھوک لگتی ہے بچے کے ساتھ کام کر کے بھی بچے بھاہم تھک جاتے ہیں تو میں کیا کرتی تھی جب میرا سناک ٹائم ہوتا تھا تو میں اپنا سناک ٹائم در مجھے بھاہم جو ہے دیکھے 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 دیکھیں میں سناک ٹائم پہ میں نے آپ کے پاس اپل بہت زیادہ کھائیا ہے آپ کیا کریں اپلز بھی آپ کیا کریں گرین اپلز گرین اپلز بہت ہیلڈی ہوتے ہیں تو میں نے وائٹمین سی کے لئے اورنج لیا اور سم ٹائمز میں بنانا بھی کھا لیتی تھی پر نوٹ فل ہاف تو کیونکہ ہاف میں انایا کو دے دیتی تھی ہاف کھا لیتی تھی تو کبھی کبھی بہت بھوک لگتی تھی تب بنانا لیتی تھی اور چیریز لیں ہیں سٹرابیریز لیں ہیں میں نے پیر بھی لیا ہے تو جو بھی سیزنل فروٹ مجھے مل جاتا تھا اور مجھے اچھا لگتا تھا کھانے میں میں وہ لے لیتی تھی تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں تو اس سے اب بور بھی نہیں ہوں گے تو دیکھ لئے اس کے بعد آتی ہے لنچ کی باری تو لنچ ٹائم میں میں کیا کرتی تھی اور جو یہ سب چیزیں میں بنا رہی ہوں میرے ہزبن کے لئے بھی میں سیم ہی رکھتی تھی کیونکہ وہ بھی بہت ڈائیٹ کونشیس ہیں بیکس ہم نے یہ چیز سوچی رہی ہے ہیلتھ اس ویلتھ تو دیکھیں لنچ میں میں کیا کرتی تھی لنچ میں میں سارا سیلڈ کٹ کرتی تھی اور چپاتھی بھی لے تھی ہاں جیسے پہلے میں دو لے تھی تو میں نے ایک کرتی تھی کیوں کی سیلڈ کی کونٹیٹی بڑھا ہائی تھی تو لنچ کرنے سے پہلے میں خوب سیارہ سیلڈ کھا لیتی تھی کیونکہ چپا صحے سیلڈ کھا لیں جگے سi بھائ پانے میں کچھا اچھا کھنے سے پیٹ کریں ہمیں بھوک کم لگتی ہے ہم اگر دو چپاتی کھاتے ہیں تو ہم ایک کھائیں گے اگر ہم تین کھاتے ہیں تو ایک سے بھی کام چل جاتا ہے یا جو چار کھاتے ہیں وہ دو کھائیں گے تو دیکھیں جو چپاتی ہوتی ہے اس میں بہت سارا کاربو ہائیڈرٹ ہوتا ہے اور گلوٹن ہوتا ہے تو یہ بھی ہمارے فیٹ کو انکریز کرنے میں ہلپ کرتا ہے تو میں ساتھ میں اگر دیکھیں میں یوگر کم کھاتی ہوں اگر آپ کو یوگرٹ لینا ہے تو آپ کو بھی لے سکتے ہو دال سبجی اب جو بھی بناتے ہو چاول کھانے میں نے ٹوٹلی بند کر دیئے تھے مجھے اچھے لگتے ہیں کھانے اگر آپ کئی لوگ روٹین میں لنچ میں رائز لیتے ہیں تو آپ براون رائز کھائیے وہ بہت ہیلتی ہوتے ہیں مجھ سے وہ نہیں کھائے گئے تھے تو میں نے چاول ٹوٹلی سکپ کر دیئے تھے اور آپ اس طرح سے ایسے نہیں ہو یہ ڈائٹ اتنی سٹرکٹ بھی نہیں ہے چیزیں کھاتے ہو اس کو کم اماؤنٹ میں کھائیے جو ہماری ویٹ لاز کی جرنی میں ہمیں ہلپ کرتی ہیں تو میں آپ کو بتا جائی ہوا تو لنچ میں میرا یہ ہوجاتا تھا اور اس کے بعد آتی ہے سناک ٹائم کی باری ایوننگ سناک کی باری ایوننگ سناک میں میں کیا کرتی تھی مکھانے مکھانے بہت ہیلتی ہوتے ہیں مگنیشم بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں فیٹ بلکل بھی نہیں ہوتا یہ ہیلتی ایسٹ اپشن ہے آپ کے لئے تو میں نے جب بھی ایوننگ سناک لینا ہاں ایک تائم میں چائے لیتی تھی چائے بھی نہیں اچھے لگتی ہے تو میں نے ایک دب سے کچھ بھی ایسے نہیں چھوڑا تھا بس تھوڑا سا ہیلتی اپشن پر میں نے فوکس کیا تو جب میں چائے لیتی تھی اور جب میں چھوڑا ہے آپ کا مکھانے لیتی میکنے چاہے تو آپ کو دیکھو گھٹ دیکھے کہ میں نے چھوڑا چاہے تو وہ دیکھو گھٹ ایک ہم کرتے ہیں یا آپ کو اپشن بھی بتا رہی ہوں یا آپ کو اپشن بھی بھیجوگر فری یا آپ کو دیکھو بھی یہ جالا کھانی نہیں ہوتی ہے تو آپ کو پھولے سکتے ہیں اور میں ساتھ میں مکھانے لے لیتی تھی تو یہ ملیہ لیے ہیلیہ لیہی اپشن ہوجاتا تھا کیونکہ دیکھے تو ہم کیا کرتے ہیں جب ہم ڈائیٹ پہ نہیں ہوتے تو ہم چاہی کے ساتھ نمکین بسکٹ یہ چیزیں کھاتے ہیں تو یہ چیزیں میں نے بلکل بند کر دی تھی میں نے نہیں کھائی یہ چیزیں تو میں نے کبھی مکھانا لے لیا یا کبھی اپشن میں دیکھ لیتی تھی کہ میں اور کیا کھا سکتی ہوں سمٹائمز میں اگر میرے کو من کرتا تھا کہ میں پینٹس کھا لوں تو میں کھا لیتی تھی پر زیادہ قوانٹیٹی میں نہیں جو آپ کی فیورٹ چیزیں وہ کھائیے پھر اس کی قوانٹیٹی ایک دم سے کم کر دیجئے حاف سے بھی حاف لیے تو یہ میرا سنیک ہو جاتا تھا اور یہ سنیک میں پانچ بجے لیتی ہوں لیتی تھی ابھی بھی لیتی ہوں تو اس کے بعد دیکھے آ جاتی ہے ہماری ڈینر کی باری ہے نا اور ڈینر میں پوری کوشش کرتی تھی آٹھ بجے سے پہلے لے لوں ویسے تو دیکھیں سات بجے تک لے لینا چاہیے تاکہ ڈائجسٹ اچھے سے ہو جائے بچے چھوٹے ہیں تو دیری ہو جاتی ہے اور خود سے سب کچھ مینج کرتے کرتے بندہ تھوڑا سا دیری ہو جاتی ہے آپ سمجھ سکتے ہو تو آٹھ بجے تک تو میں اپنا ڈینر پرپیئر کر لیتی تھی اور یس میں آپ کو ایک بات بدا نام ہو گئی ہوں کہ جو میں سبزیاں بناتی تھی without oil بناتی تھی اور سمٹائمز لنچ میں بھی ہم باجے کی روٹی لیتے تھے کہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ آٹھ ہی کھانا گہوں کا کھانا ہمیشہ نہیں ہوتا میں ملٹی گرین آٹھ بھی ہماری ڈینر میں میں کیا کرتی تھی ہم انڈین گھروں میں ہماری ڈی ڈی دل بنتی ہے ہماری 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 بھی بنتی ہے تو میں ہیوی ڈالز کھانا پسند نہیں کرتی دائیجیشن میں پروبلم ہوتی ہے رات کو لائٹ کھانا چاہیے تو مونگی مصر کی دال کھانا چینے کی میرے ہزبن کو اچھی لگتی ہے وہ بھی سمٹائمز بنا لیتے تھے اور ہری مونگی یہ چیزیں یہ سب چیزیں without oil اگر آپ without oil نہیں کھا سکتے تو آپ بہت بلکل دیسی کی ہی اسکر سکتے ہیں وہ آپ کے لئے ہیلتی ہوتا ہے زیادہ نہیں کیونکہ ہم ڈائٹ پے ہیں اپنا بیٹوز کر رہے ہیں میری دال ہوتی تھی without oil بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ تیسٹ نمک میرچ مسالہ ایک ایسا نہیں ہوتا تو مجھے تو اتنا فرق نہیں لگا ہم دونوں کو تو بہت اچھی رکھتی تھی تو ہم نے یہ ہیلتیسٹ اپشن چوز کیا اپنے روزمروہ کی زندگی میں یہ بھی ایک نیم بنا لیا تھا اگر باہر بھی جائیں گے اگر کسی کے ساتھ بھی جائیں گے تو ہم مٹھا نہیں کھاتے تھے نہیں کا مطلب نہیں ہوتا تھا سامنے والے بندے کو برا لگ جاتا ہے جب وہ آپ کو سمجھنے لگتے ہیں وہ بھی یا تو ہیلتیسٹ اپشن چوز کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر ایٹس فائن ہمیں اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہے تو یہ میرا ہوا کرتا تھا دینر جب گرمیاں تھیں تو ایوری سنگل ڈی میں میرے ہزبین میرے دونوں بچے ہم فارٹی فائی مینٹس کی واک پہ جایا کرتے تھے فارٹی فائی اگر نہیں ہو پاتی تھی تو مینیمم ثرٹی مینٹس کی واک ہم نے کرنی ہی کرنی ہوتی تھی اور میں آپ کو سچ بتاؤں باقی سب چیزوں نے تو ہیلپ بہت کلی بٹ اس واک نے جو ہیلپ کلی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ بھی اگر واک انکلوڈ کر لوگے دیکھیں مورننگ میں بہت ٹرائی کرتی تھی بٹ میرے ہزبین جلدی صبح چلے جاتے ہیں تو بچوں کو کس کے پاس چھوڑوں پھر اس بجے سے میں مورننگ واک پر نہیں جا سکتی تھی اور تھوڑا آلتس بھی آتا تھا دیکھیں وہ تو ایک بہانہ بھی ہوتا ہے بندہ گھر پر بھی کر سکتا ہے بٹ نہیں ہو پاتا تھا تو رات کو ہم نے کرنی ہی کرنی ہوتی مگر میں بول دیتی تھی کہ آج میرا من نہیں ہے میں بہت تھک گئی ہوں بٹ میرے ہزبین کہتے ہیں نہیں چلو میں بھی تو تھکا ہوں تو اس طرح سے میں نے بلکل بھی واک سکپ نہیں کی جب سردیاں شروع ہوئی تو میں نے پہلے اپنی بیسمنٹ میں لگانی شروع کی دن میں اوپر ہی لکا لیتی تھی اور یا فیر دیکھیں اگر آپ کے پاس سپیس کی کمی ہے تو آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر بھی برسک واک کر سکتے ہو برسک واک بھی نہیں کرنی تو آپ چہل قدمی کر سکتے ہو ایک جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے دونوں ٹانگوں کو ہلاتے رہیے وہ بھی واک ہوتی ہے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ وجر آسر میں بیٹھئے میں نے کیا کیا تھا جیسے اب یہاں پر دیکھیں سنو بہت زیادہ ہوتی ہے بچوں کو لے جانا پھر مشکل ہو جاتا ہے اور یہاں پر تیمپریچر بہت سیویر ہوتا ہے میں نے کیا کیا میں کھانا کھانے کے بعد رات کو وجر آسر میں بیٹھ جاتی تھی یہی چیز میں لنچ میں بھی کر لیتی تھی تو وجر آسر میں بیٹھنا کھانا کھانے کے بعد بہت اچھا ہوتا ہے یہ دس بجے تک سب کچھ ہو گیا مطلب اپنی واک وغیرہ سب کچھ پھر تھوڑا سا انجوائے کے لیے ٹی وی دیکھایا جو بھی کام ہوتا ہے نیکس ڈیکی پلاننگ بغیرہ وہ چیز کرنی اور پھر سو جانا اور ہاں سونے سے پہلے اپنے فون کو بلکل نہیں دیکھنا بلکل نہیں دیکھنا میں بھی چلاتی ہوں جیسے آدھا گھنٹا چلا لیتی ہوں دن میں کبھی کبھی چلا لیا بہت رات کو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں ریلاکس ہو کر سوں اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی ہے سمٹیمز کسی کسی کو پرابلم ہوتی ہے تو آپ سونے سے پہلے نہا لیجئے کن گونے پانی سے تو آپ کو بہت اچھی نیند آ جائے گی آپ بہت فریش فیل کرو گے یہ میرا ڈائٹ پلان تھا ہول ڈے کا میں نے بیچ میں ایک دیسی بھاشا کوئی اللم گللم کچھ نہیں کھایا اگر میرے ہزبن میرے کوئی آفر بھی کرتے کہ میں بیٹا ہزبن تو نہیں کھا دے بیٹا اگر آفر کرتا ماما بسکیٹ لے لو تو میں اس کو نو تھینکیو بول دیتی تھی اور وہ سمجھتا تھا اس طرح سے میں نے اپنا وزن کم کر لیا میں اس سے پہلے بھی کر سکتی تھی میں نے تھوڑا سا فلیکسیبل رکھا ہاں میٹھا تھا بلکل کٹ کر دیا تھا ابھی بھی میں نے اپنے لائف سے میٹھا ختم کر دیا میں نے سچا جو چیز ہماری بڈی کے لیے کیوں کھانے بچوں کو دیکھتے ہیں ابھی اگے عام بھی ابھی اگے اگے آپ سے حصہ кино کیا ہے دیتی تھی دیتی طرح سے میٹھا دیکھتی ہوں میں کیسے بنتی ہے نہیں تو میں اس کو پارٹس میں دیوائر کر دوں گی تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو ملتی ہوں اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تیل دن بائی ستے ہپی اور ہیل دی دیکھیئے ہی میرے اپنے ویڈیو کے اند میں پولنے بھی شروع کیا ہوا ہے ستے ہپی اور ہیل دی دیس ایس دا میرے امپورٹنٹ تھنگ آف آر لائف تو چلیے پھر ملتے ہیں ویڈیو کے لئے